سب اہم ڈیولپمنٹس ہے سر استفاہ نہیں دوں گا ڈٹ جاؤں گا سرپرائز دوں گا کارڈ میرے ہاتھ میں ہیں اپوزیشن نے سارے پتے شوک کر دیئے ہیں لانگ مارچ بھی اب اپوزیشن کا آگے ہو گیا سر کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کچھ ہمیں ہی بتائیے شکریہ آسان دیکھیں ادارش یہ ہے کہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو وہ پروسیڈنگز جو سپریم کورٹ کے پاس ہیں جو ریفرنس بھی ہے اور پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ریسوسیشن کی جو پروسیڈن ہے وہ بھی ہے اس کے پر ایک پروسیڈنگز ہونی ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی پروسیڈنگز جو ہیں پچیس تاریخ کو رکھی ہیں جو برہ راست وائلیشن ہے آرٹیکل فیفٹی فور کی اور یہ جو کہتا ہے کہ اپوزیشن نے کارڈ دکھا دی اور میں نے کارڈ اپنے رکھے ہوئے پاس اور میں رضائی نہیں کرو گا یہ بلاف کر رہا ہے یہ ٹوٹل بلاف گیم کھیل رہا ہے جو پرائم جسٹر اس کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے یہ اکثریت لوس کر بٹھے ہیں ان کے اراؤنڈ پچیس ممبرز اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اتحادی بھی انشاءاللہ بہت جلد انانوسمنٹ وزن نیکس فورٹی ایٹ آرز وہ بھی سامنے آ جائے گی تو یہ ایل ایڈوائیس پرائم جسٹر ہے جو ہارا ہوا تھا تو ریفرنس تدار کیا اور پھر وہ اس کی جو لیگل ٹیم ہے جو ایک بنیاد بات کر رہی ہے میمبرز کو ڈرانے کے لیے کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن آ جائے گی ان کو ذرا آرٹیکلز پڑھ لینے چاہیے کہ آرٹیکل سکسی تری اے میں ڈسکوالیفیکیشن کا کئی ذکر بھی ہے کہ نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لا علم ہے ان کی لیگل ٹیم جہاں خود بھی لا علم ہے سر بکل آج کل کل اس کی سماعت بھی ہے پرائم نیسر نے کہا کہ اس کے اوپر میری نظریں بھی ہیں دوسرا قاضی فائز عیصہ صاحب جو کہ بہت سینئر ترین اب ہیں چیف جیسس کے بعد جیج صاحب انہوں نے ایک جیج صاحب کے خلاف چیف جیسس صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت سارے جو سینئر جیجز ہیں ان کو اگنور بھی کیا گیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ریفرنس کی سماعت نہیں کر سکتے جو بار کاؤنسل کی پیٹیشن ہے اس کے اندر تو اس پہ قانونی پوزیشن کیا ہے سر پہلی بات ہوئے کہ پیونی جیجز ہیں نیکس ٹو چیف جیسٹس ہیں ان کی ابزرویشنز ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جیسٹس آف پاکستان اس کو ضرور کنسلڈر کریں گے میں سمچوں از ایسٹیزن آف پاکستان اور از ایسٹورنل آف لاؤ میں سمیتا ہوں کہ یہ ریفرنس کا معاملہ بڑا ایمپورٹنٹ اس سوالے سے ہے کہ ایک فیچورسٹک انٹرپیٹیشن آنی ہے آرٹیکل سکسٹی تری اے کی آل دو لاسٹ ڈیٹ آف ریڈنگ پہ چیف جیسٹس آف نے کہا کہ یہ جو پروسیڈنگز ابھی جاری ہیں اس پر تو اپٹی کیابل نہیں ہوگا لیکن فیچورسٹک ہے لیکن اس کے لیے اگر لارجر بینچ اگر پاناما پہ اتنا بڑا بینچ بن سکتا ہے تو کیوں نہیں یہ جو ایک آرٹیکل کی انٹرپیٹیشن ہے اور پرٹیکولی اس نے پارلیمنٹ کو افیکٹ کرنا ہے میمبرز کو افیکٹ کرنا ہے موجودہ پرائیمیسٹر کو افیکٹ کرنا ہے جو بینک کر رہے ہیں ٹوٹلی اس آرٹیکل پہ اس کے لیے میں سمجھ چاہوں کہ چیف جیسٹس آف پاکستان اس کو خط پہ ضرور گوھر کریں گے اور سیکنلی ہم دیکھیں گے کہ کل جو سپریم کورٹ بار اسوزیشن کی یہ پٹیشن ہے اس پہ ان کے کانسل کا کیا موقف آتا ہے جو ریسپانڈنٹس ہیں ریفرنس میں اور اس پٹیشن میں ان کا موقف کیا آتا ہے کہ وہ اس خط کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں یہ ایبزرویشن بھی کاضی فائد حصہ صاحب کی کہ ایک آرٹیکل وان ایٹی سکس کے نیچے پروسیڈنگز ہیں اور ایک آرٹیکل وان ایٹی فور سری کے نیچے پروسیڈنگز ہیں ان کو کلپ کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا یہ ایشو بھی کل میرا خیال ہے پروسیڈنگز نہیں ہے تو لیکسی کے اس پہ کیا ایبزرویشن آتی ہے آجا بخائی صاحب